اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو میری ویڈیو ہے وہ ریبانڈنگ سے ریلیٹڈ ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو میری پسند آئے گی تو یہ ہیرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فریزی ہیرز ہیں اور میٹیلک ہیرز ہیں ان پر بہت زیادہ میٹیلک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو ایسی ہیرز پہ آپ نے ڈریکٹ ریبانڈنگ کبھی بھی یوز نہیں کرنی ان ہیرز کو آپ نے سیمی ویٹ کر لینا ہے اچھے سے جب آپ نے ان کو ویٹ کر لیا تو پھر اس کے اوپر آپ نے کیریٹین ماسک کی اپلیکیشن کرنی ہے سارے ہیرز پہ فل ہیرز پہ کیریٹین ماسک آپ نے لگانا ہے اچھے سے لگانا ہے تاں کے جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی بال ہیں جتنے بھی فریزنس ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ ان کے بالوں میں جو ہے وہ میٹیلک ہیرز کی کوٹنگ بہت زیادہ تھی ان کے کیوٹیکل سیل تھے تو ایسی ہیرز پہ آپ ڈریکٹ ریبانڈنگ نہیں لگا سکتے اس سے آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ڈرائنس کی طرف چل جاتے ہیں یا آپ کے بال جل جاتے ہیں ریبانڈنگ سے اور ایسے بالوں کو آپ نے ایک گھنٹہ یا فورٹی فائف منٹ نہیں دینا اکثر لوگ بس کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیکھا ہے کہ فورٹی فائف منٹ لگانا ہے یا ایک گھنٹہ لگانا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہر بالوں کا ٹیکچر علیہ دا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے بالوں میں ورک کرنا ہوتا ہے پروڈیک لگانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جہاں سے سیکھا ہے یا جہاں سے بھی آپ نے نالج لی ہے کہ مطلب ایک گھنٹہ لگانا ہے یا فورٹی فائف منٹ ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے بالوں کے مطابق دیکھ کے ورک کرنا ہے کوئی بال ہیلدی ہوتا ہے کوئی بال بالکل ڈیمیج ہوتا ہے کوئی منٹالک ہیئرز ہوتے ہیں جن پر کوٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیمیکل ہیئرز والے ہوتے ہیں تو ہر بالوں پر لیدہ سے آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیرٹین ماسک ان کے اچھے سے سارے بالوں پر لگا رہی ہوں اور اس کو میں نا پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دوں گی تانکہ بال تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو اگر تو آپ کے کلائنٹ کے پاس ماسک وغیرہ ہیں تو ان کو کہیں کہ دو تین دن ریبانڈنگ سے پہلے بھی آپ اچھے سے بالوں پر کرتی رہے آئلنگ کرتی رہے تانکہ بال آپ کا جو ہے وہ سموت ہو جائے اور جب میں نے ان کے بالوں پر یہ لگا دیا اور چھوڑ دیا اور پھر انہی ہیئرز کی اوپر میں نے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریبانڈنگ کریم کی اپلیکیشن کر رہی ہوں اور سٹیپ بے سٹیپ آپ اس کو دیکھئے گا کہ جو ہے سارے ہیئرز کو چھوٹی پارٹیشن لے کے اس کو اچھے سے کر رہی ہوں آدھا انچہ آپ روٹ سے چھوڑنا ہے روٹ پر اس کو اپلیکیشن نہیں کرنی آپ نے سارے بالوں پر فل ہیئرز پر میں نے اس کی اپلیکیشن کی اور میں سر پہ ہی ان کے پاس کھڑی رہی تو ساتھ ساتھ میں دیکھتی رہی کہ جیسے ہی ان کے بالوں میں الاسٹک سٹی آگی فرنٹ والے ہیئرز پر سارے طرف میں نے اچھے سے چیک کی اور اپلیکیشن فرسٹ کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بیک پہ جو ہے وہ کافی ٹائم لگا دیں جب فرنٹ پہ آئیں تو پیچھے والے بالوں پر ریزلٹ آ چکے اچھے سے اپنی اپلائی کرنا ہے ایک ساتھ جو ہے تاں کے بالوں پر ایک جیسا ریزلٹ آئے تو پھر اس کے بعد آپ نے الاسٹک سٹی چیک کرنی ہے اگر بالوں میں الاسٹک سٹی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بالوں پر ورکنگ ہو رہی اور اگر آپ کا بال الاسٹک سٹی کے دوران ٹوٹ رہا ہے تو ابھی اس کی ورکنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو جیسے ہی الاسٹک سٹی آنا شروع ہو جائے تو آپ نے سارے ہیرز پر چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنڈ اس پرو ڈیک کو اپنے بالوں میں سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد اس کو شیمپو یوز نہیں کرنا صرف اس کو اچھے سے پانی سے آپ نے نکال کے ریموو کرنا ہے کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر ماسک لگا دیں شاور جنرڈ کے اوپر یہ ماسک لگا کے پانچ سات منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اچھے سے واش کر دیں بالوں کو ہنڈرڈ پرسنڈ ڈرائی کر کے پھر آپ نے جو ہے ان ہیرز کے اوپر آئیرن کرنا ہے چھوٹ چھوٹی پارٹیشن لے کے کرنا ہے آئیرن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے موٹی موٹی پارٹیشن لیں تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے ریبورننگ کے ساتھ ساتھ میں اس کی جب الاسٹک سٹی چیک کروں گے جب ان کے بالوں میں الاسٹک سٹی آ جائے گی تو پھر دین میں ان کو واش کرواؤں گی تو پھر بالوں پر نیکس پروسیجر پھر ہوگا تو یہ میں ساتھ ساتھ چیک کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ کس طرح الاسٹک سٹی کس طرح آتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے بالوں پر ایک گھنٹہ پروڈیک لگا کے اس کو چھوڑ دیں اس طرح آپ کے بال جو ہیں وہ جل جائیں گے بال آپ کے جو ہیں اور ریبورننگ سے جلا وہ بال ریپیئر بھی نہیں ہوتا کہتے ہیں نا کہ کیرٹین سے ہو جاتا ہے لیکن 30 to 40% ہوتا ہے 100% ریپیئر نہیں ہوتا تو اس لئے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے کلائنٹ کی حیث پر ورک کرنا اور ایسے آپ ان کا اینڈ پر ریزلٹ بھی دیکھیں کہ بالوں میں کتنی زیادہ شائن ہے اگر آپ بالوں کو دیکھتے ہوئے ورک کریں گے تو کبھی بھی آپ کا بال خراب نہیں ہوگا اور آپ کا بال جلے گا نہیں اب ان کے بالوں میں الاسٹک سٹی ہر طرف سے آ چکی ہے دیکھیں کس طرح الاسٹک سٹی میں چیک کر رہی ہوں جب ان کے بالوں میں آ چکی پھر ان کو میں جو ہے ان کے ہیرز کو واش کرواؤں گی پھر واش کروانے کے بعد یہ ٹوٹل ان کے ہیرز کے اوپر 15 منٹ تو 20 منٹ میں جو ہے وہ ریزلٹ آ گیا تھا تو زیادہ دیر مجھے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر تو آپ ایک گھنٹا ان کے بالوں پر لگا کے رکھتے ہیں تو ان کے بال تو سارے جل جاتے ہیں تو اس لئے ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے بلکل بھی بیٹھنا نہیں ہے آپ نے جب اپلائی کر دی تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ دوسرا کام سٹارٹ کر دیں ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرنا یہ بہت ہی یہ کام جو ہوتے ہیں ان کو بڑے اتحاد اور دھیان سے کیا جاتا ہے جب میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ واش کر لیا اس پر ماسک اگر اپلائی کیا تھا پھر چھوٹی پارٹیشن لے کے پھر ان کو آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے آئرن نہیں کیا تو آئرن بداؤٹ آئرن کے ان کا ریزلٹ چیک کریں آپ نا ہیرز پہ کہ بغیر میں نے ابھی آئرن کے سب فسٹ کریم اپلائی کیا نہ میں نے ان پر سیکنڈ کریم اپلائی کیا اور نہ ہی میں نے آئرن ابھی کیا تو ان کے بالوں کا آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو فسٹ کریم کی جب اپلیکیشن اتنے اچھے سے کرنی اور بالوں کے دیکھتے ہوئے اچھے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے بال جو ہیں بداؤٹ آئرن کے بھی اچھے خاصے سٹیٹ ہو گیا اب ان کے بال چیک کریں بغیر آئرن کے بھی اچھے خاصے میں سٹریٹنگ آئی ہوئی ہے تو اب جب میں نے سٹیپ بے سٹیپ یہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے نائنٹی کے انگل پر رکھے ہیرز کو آپ نے آئرن کرنا اور پھر اس کے بعد جو نیچے والے ہیرز ان کو زیرو کے انگل پر لاکے ان کو آئرن کرنا آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ویڈیو تیز کر دیتی اسی وجہ سے کہ یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے کیونکہ نائنٹی کے انگل پر آپ نے ہیرز کو کیسے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو زیرو کے انگل پر لاکے اس کو سٹیٹ کر دینا ہے سٹیپ بچ سٹیپ میں نے سارے ہیرز کو سٹیٹ کیا اچھے سے سٹیٹ کرنے کے بعد پھر اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے انشاءال میں آپ کو دکھاؤں گی تو جب یہ میں نے آئرن کر لیا پھر اس کے اوپر میں نے فکسر اپلائی کیا جب سارے بال ہنڈرڈ پرسن سٹیٹ ہو گئے اس کے اوپر میں نے فکسر اپلائی کیا فکسر اپلائی کرنے کے بعد فکسر میں میں نے پانی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا کچھ ڈروپ میں نے سپریگ کیا ائسا نہیں ہے کہ آپ نے گلاس یادہ گلاس ڈال دینا تھوڑا سا اس میں سپریگ کیا تھا اس کی رزن یہ تھی بال بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جب فکسرم لگا تھے اس میں بہت زیادہ ہیٹ پیش ہو جاتی ہے اور اس میں تھوڑا سا کیرہٹین ماس بھی میں نے اپلائی کیا تھا کہ بال رف نہ ہو بالوں میں جو ہے بالوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا ایڈ کرنے کے بعد ان کو میں نے اپل پانی کے ساتھ واش کیا پھر اس کے اوپر میں نے ماسک اپلائی کیا اور پھر کنڈیشنر اپلائی کیا کنڈیشنر اپلائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو 100% ڈرائی کیا 100% ڈرائی کرنے کے بعد پھر آپ اس کا فائنل ریزلٹ دیکھیں تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے بالوں میں کتنی زیادہ شائن ہے بال ذرا بھی جو ہے وہ خردرا نہیں فیل ہو رہا بال رف نہیں فیل ہو رہا بالوں میں شائن ہے کیوں کیونکہ بالوں کے مطابق دیکھ کے ان کا ورک کیا گیا ہے اگر میں ڈریک اپلائی کر دیتی ریبانڈنگ کریم تو بالوں میں شائن بھی نہ رہتی اور بال جو ہے وہ اتنا زیادہ سوفٹ بھی نہ ہوتا تو بالوں کو دیکھتے ہوئے جب ورک کریں گے آپ کا ورک جو ہے وہ 100% ہوگا اور کلائنٹ کمپلین بھی نہیں کرے گا کہ آپ کا بال جو ہے اس کا بال جو ہے وہ خراب ہو گیا ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نا ہیر فال ہو گیا ریبانڈنگ سے اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ پروڈیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم تک لگا دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا برینڈ اچھا ہے برینڈ میٹر نہیں کرتا آپ کی اپلیکیشن میٹر کرتی ہے اگر چلیں ٹھیک ہے لوکل برینڈ بھی اگر آپ جوز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی اپلیکیشن بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تب بھی وہ 70% آپ کے بالوں پر ورک کرتا ہے لیکن آپ کا برینڈ بہت اچھا برینڈ کا اپنے پروڈیکٹ لیا لیکن اپنی اپلیکیشن اچھی نہیں کی تو تب بھی آپ کے بالوں پر جو ہے وہ ریزنٹ 0% بالوں میں ہیر فال سٹارٹ ہو جائے گا کلائنٹ کمپین کرے گا جی ہمارے بال بہت زیادہ ہیر فال سٹارٹ ہو گئے تو اس کی ریزن جیہ ہوتی ہے کہ بالوں کو دیکھتے ہو جب آپ ورک کریں گے تو کبھی بھی آپ کے بالوں میں ہیر فال نہیں ہوگا اور آپ کا بال جو ہے وہ رکھا نہیں ہوگا ٹوٹے گا نہیں ٹینگل میں نہیں اس میں بالوں میں نہیں آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو میں نے ورک کیا اور اس کے بالوں میں شائن شیک کریں یہ ویڈاؤٹ فیلٹر کے ہے ویڈاؤٹ اینی جو ہے وہ لائٹنگ کے ہے سیمپل جو سیلون میں لائٹ ہے اس لائٹ میں میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور لائٹ بھی بہت زیادہ میں نے آن نہیں کی تھی یہ لائٹ کے ساتھ میں نے